کراچی ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز کے سسٹم میں اچانک فنی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے کام رک گیا جس کے باعث درخواست گزاروں کے کوائف اپلوڈ نہیں ہو سکے تفصیلات کے مطابق ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز کے سسٹم میں اچانک فنی خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز میں کام رک گیا نادرہ کے پاسپورٹ آفیسز سے منسلک نظام میں فنی خرابی ہوئی خرابی کے سبب سسٹم افوال رہا اور پاسپورٹ درخواست گزاروں کے کوائف اپلوڈ نہ ہو سکے فنی خرابی سے کراچی سمیت ملک بھر کے تمام پاسپورٹ آفیسز میں کام متاثر ہوا پاسپورٹ کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں نے تصویر اور بائیومیٹرک کے بعد طویل انتظار کرنا پڑا ملک کے تمام بڑے پاسپورٹ آفیسز میں دو گھنٹے سے زائد کام رکھا رہا جس کے باعث پاسپورٹ آفیسز میں درخواست گزاروں کا رش لگیا اور درخواست گزاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاسپورٹ آفیسز میں بائیومیٹرک اور تصویر کھینچنے کا عمل معمول کے مطابق چاری رہا ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں سسٹم ای خرابی کے باعث ڈیٹا اپلوڈ ہونے میں تاخیر ہوئی تاہم ہنگامی بنیادوں پر فنی خرابی دور کرنے کے بعد پاسپورٹ سسٹم بحال کر دیا گیا